ایک حدیث آنیئے اور حدیث نیاں راویوی حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی بیٹی آہ اس حدیث نیاں راویوی نے توجہ فرمائیئے توجہ ہے نظرین حضرت فاطمہ کے انجن صبح صبح دا ٹیم میں چار پائیٹ ایک پاسے میں بیٹھی ہیں دجھے پاسے حضرت علی تشریف فرما نے درمیان کہ میرے اببا جی آکے بے آگئے آپ نے فرمایا علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بند گئے ایک خارجی ایک رافزی خارجی کون نے جنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنال صلح کرند ایوز دے اندر زیر دے کے مارے ہیں حضرت حسن نو شہید کرن والے بھی خارجی نے اور اینہ دا یقید ہے کہ ساڑے سارے امام جنے نے معصوم نے یارہ بارہ امام جتنے نہ بار وقت غیب ہے یارہ سارے معصوم نے معصوم کنوں کیا جنگ ہے جنہیں کو گلتی سرزد نہیں دی لیکن اساڑا یہ عقیدہ ہے کہ زمین دی ترتیتیں اگر معصوم انیل خطائیں وہ صرف نبی دی ذاتیں نبی تو علاوہ کوئی معصوم نہیں خواہ کوئی سے آبیئے تابیئے تبا تابیئے بزرگے پیرے ادھے کو گلتی ہو سکتی گناوات و مبرہ منزہ شرف نبی دی ذات ہن اے معصوم امام جنے نے انہ دہا انہ چو دو امام حسین ایک حضرت حسن اور دوجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہاں حضرت امیر معاویہ دہا تے بیعت کی تھی بے شرف انہ جس امیر معاویہ نوی سال تک انہ نے اپنا خلیفہ منے ہیں اس امیر معاویہ نو گھالی تے نہیں دینی چاہی دی کم جو کم اپنے مصوم دو امامہ دے ہی خیال کر لو کہ حضرت حسن نے اپنی خلافت چھڑی حضرت امیر معاویہ دے ہاتھے بیعت کی تھی پھر حضرت حسین نے کیا تم ہی بیعت کر حضرت امیر معاویہ دے ہاتھے بیعت کر کے سلو کی تھی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا میرا حسن دو عظیم کمیلیان دے درمیان جماعتان دے درمیان سلح کرائے گا اوہ یہی سلح ہے حضرت حسن نے سلح کی تھی کوفیہ نوارہ نہ کھا دا خارجیہ نے حضرت حسن شہید کی تا اور عبد الرحمن بن ملجم جنہیں حضرت علی رسی اللہ تعالی انہوں نے شہید کی تا ہے اوہی خارجی اور آپ نے فرمایا ایسی دو گروہ رافزیاں نے حادتوں زیادہ حضرت علی دی محبت غلوم کی تا ہے کہ انہوں نے چوکے خدا دی سیرتیں بٹھا دیتے اور دونوں گروہ علی تیری وجہ تو جہنم دا بالم یہودیاں نے حادتوں زیادہ حضرت حسن نے بغض رکھے حسانیہ نے حضرت حسن حادتوں زیادہ غلوم کی تا ہے حضرت حسن واللہ دا بھیٹا بنا دیتا ہے دو گئی جہنم دا جا رہے ہیں اس طرح بھی دو گروہ جہنم دا بالم بن گئے حضرت علی نو جبوہ انہیں گالی دیتی حضرت سعید بن زیادہ انہوں نے علی نو گالی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا علی دے متعلق من سبب علی فقد سببنی من آزا علی فقد آزانی من احب علی فقد احبنی فرمایا جنہیں علی نو برا پلا کے ہے انہیں منو محمد نو برا پلا کے ہے جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میں محمد نہ محبت کیتی اور حدیث تھی اگل الفاظ نے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ جنہیں علی نہ محبت کیتی انہیں میں محمد نہ محبت کیتی جنہیں میر نہ محبت کیتی انہیں اللہ نہ محبت کیتی جننہ اولینا بغد رکھیا ہے انہیں میرنا بغد رکھیا ہے جنہیں محمد نبغد رکھیا ہے انہیں اللہ نبغد رکھیا ہے جنہیں الی نو دکھ دیتا ہے انہیں محمد نو دکھ دیتا ہے صلو اللہ علیہ وسلم جنہیں مینو تقلیم دیتی انہیں اللہ نو دیتی تو الی نو گالہ poli تے بہت مقام دے حامل نے ادنا جیسے حابیدی عضمت شان مان نہیں حضرت سعید بن زیداندہ نے سن میں پیغمبر کو حدیث اپنے کنہ نہ سنیے آپ نے فرمایا سی جنہیں ایمان دی حالچ پیغمبر دے چہرہ پر انوار نو ویکھے آئے عمر نو دی عبادت ایک پھلڈج اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے دے دیکھنا ایک پھلڈج عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا ستارہ سو سال تو اوپر حضرت علیہ السلام دی عمر ایک مندہ ستارہ سو سال حج کرے عمر کرے عبادات کرے روزے رکھے فرمایا عمر نو دی عبادت ایک پھلڈج اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے دیکھنا ایک پھلڈج میرا خور کریئے پیغمبر دی چہرے نو ایمان دی حالچ دیکھنا کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا بڑی نیکی ہے اور عمر